سینٹ کا اجلاس آج ہوگا نومنتخب راکین حلف اٹھائیں گے اجلاس میں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا چیئرمن سینٹ کے لیے حکمران اتحاد کے امیدوار یوسف رزا گلانی ہے جبکہ اپوزیشن نے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھئے ایوانِ بالا کا ہم اجلاس صبح نو بجے ہوگا اجلاس میں سیکرٹری سینٹ نومنتخب راکین کے اعزاز میں استقبالی اکلمات کے بعد پریزائیڈنگ افسر کا اعلان کریں گے اجلاس کے بعد نومنتخب راکین آئین کی آرٹیکل پینسٹ کے تحت حلف اٹھائیں گے جس کے بعد ارکان رول آف میمبر پر دستخط کریں گے حلف برداری کے بعد چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے شڈیول کا اعلان کیا جائے گا اور اجلاس ساٹھے بارہ بجے تک ملتوی کیا جائے گا دوبارہ اجلاس کے آرکاس میں چیئرمن سینٹ کے لیے نامزد امیدواروں کا اعلان ہوگا ارکان رائے شماری سے چیئرمن سینٹ کا انتخاب کریں گے جس کے بعد منتخب ہونے والے چیئرمن کا اعلان ہوگا نومنتخب چیئرمن سینٹ عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد نومنتخب چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا اعلان کریں گے اپوزیشن کی جانت سے انتخاب سے متعلق صورتحال مبہم ہے بوائیکارٹ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق متعزاد بیانات کی وجہ سے ضرورت پڑھنے پر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا خفیہ بالٹنگ سے انتخاب ہوگا نئے ڈیپٹی چیئرمن کے انتخاب کے بعد چیئرمن سینٹ ڈیپٹی چیئرمن سے حلف لیں گے